جی سلام علیکم میں ہوں شاہد حنیف اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شہریوں کو کپڑا خریدنے میں کن دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شہری دھوکہ کھاتے ہوئی بھی نظر آتے ہیں مختلف جو برینڈز کے بڑے برینڈ اس کی جو ہے سٹمپ بنا کے جو ہے لوگ جو کپیاں بیچ رہے ہیں اور ارجنل کپڑے کی پہچاند کسی کو نہیں ہے تو میں ایک سپڑ کے ساتھ موجود ہوں ان سے جانتے ہیں کہ ارجنل کپڑا جو ہے کیسے کھریدا جاتے ہیں بڑے برینڈز کے ساتھ انہوں نے کام کیا جو ان کا اپنا برینڈ ہے پریسٹیج جے بی کے نام سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو جمیل مجھے یہ بتائیے گا کس طرح کپڑے کی پہچاند کی جاتی ہے آریکل شادیوں کا سیزن ہے تو پورٹ سے لوانے والے آتے ہیں تو مجھے بتائیں کس طرح کپڑے کی پہچاند کی جاتی ہے جو ارجنل چیز ہوتی ہے دیکھیں وہ دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں جی اب تو ہم پورٹ کپڑا لے کے آئے ہیں اس پہ made in italy لکھا ہوا ہے لیکن وہ made in italy ہوتا نہیں ہے آپ کو made in italy original بھی دکھاؤں گا اور made in italy جو کوپی ہے وہ بھی دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو made in italy کی کوپی دکھا رہا ہوں یہ بھی ہے جی made in italy یہ دیکھیں جی اس میں لکھا ہوا ہے جی quality made in italy 190D wool ٹھیک ہے جی جو wool لکھا ہوا ہے اب آپ کو میں اس کا یہ بھی ڈیمو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ پہچان کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس کو اس طرح جلا لیں ٹھیک ہے جب جلائیں گے اس کی آپ سمیل لیں گے یہ تو سمیل لی تو آپ کو کیا محسوس ہوا جل رہا ہے اور جیسے کہ پلاسٹک جو ہے نا پلاسٹک جل گیا ہے جی جی اس میں ٹوٹل پلسٹر ہے ٹوٹل پلاسٹک ہے wool نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ملاوٹ ہے اس میں ملاوٹ ہے جو کہ پینٹکوڑ کا کپڑا ہوتا ہے نا وہ پینٹکوڑ کا جو original کپڑا ہوگا اس میں سٹریچ دیا جائے گا اتنا سٹریچ دیا جائے گا تا کہ آپ میں پینٹ میں مومنٹ کے لئے آپ کو easy رہیں گے وہ بازو کی مومنٹ کے لئے ایزی رہیں گے تا کہ وہ سپیس دیتا ہے سٹریچ دیتا ہے original جو کپڑا پینٹکوڑ کا کا یہ آپ کو میں نے دکھایا کہ یہ سٹیمپ made in italy اور wool کی لگی ہوئی ہے یہ کوپی ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ میں نے کوٹ ابھی تیار کر رہا ہوں اس کا یہ اس کا جو ہے نا میرے پاس کٹ پیس پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی made for italy ٹھیک ہے جی یہ بھی جو ہے نا 180 wool ہے ٹھیک ہے یہ پیور ہے ٹھیک ہے نا اس کے آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک تو یہ یہ سٹریچ بھی لے رہا ہے اس میں اتنا سٹریچ ہے کہ آدھا انچ آپ کو مومنٹ دے گا اور اس کے بعد اس کو جلایا میں نے اور پہلے بھی اس کو میں نے جلا کے چیک کر لیا ہوا ہے اس کی جو ہے نا وہ میں نے تسلی کر لی ہوئی ہے اب اب اس کی smell لیں یہ جس طرح چمڑا جل رہا ہوتا ہے جی چمڑا جل رہا ہوتا ہے جو wool ہے نا wool basic wool اس کو کہا جاتا ہے جو اون جس لفظ ہے نا پجابی کا لفظ ہے اون اون کا جو ہے نا یہ داغا بن کے اس میں نا وہ مکس ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں آپ جتنی مرضی آئرن بھی کر لیں اس کو کپڑا ڈائمی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ پینٹ کوڑ کے کپڑے کو آئرن بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ڈرائی کلین بھی کرنا پڑتا ہے ہیٹ بہت زیادہ لگتی ہے تو یہ کپڑا برداش کرتا اپنی جو ہے نا فینش نہیں چھوڑتا یہ کپڑا اریجنل ہے آج کل جو لوگ جو ہے نا خرید کے لے کے آ رہے ہیں مارکٹ میں یہ جو کوپی ہے نا یہ بہت ہاشا جو ہے نا بڑی بڑی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کریں کیا یہ بیچے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں یہ ایک پینٹ کوڑ سلوانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا کسی ثرڈ کلاس دکان سے یا ہکی دکان سے وہ پانچ سے چھ زار کا سات زار میں پینٹ کوڑ آپ کو تیار فید کپڑے میں مل جاتا ہے آپ وہ لے لیں سلوانے سے بہتر ہے اگر سلوانا ہے تو اریجنل کپڑے میں پینٹ کوڑ سلویا جائے آپ کے کہنے کا مطلب ہے ایک دو کپڑے کا جو ہے وہ لچک دیکھی جائے اس کے بعد جلا کے اس کی سمیل جو ہے آپ کی پہچاند ہونے چاہیے جلا کے دیکھا جائے جلا کے دیکھا جائے اس میں وول ہے کے نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ سر اثر یہ دھوکھا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر بھی وول لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ون ایٹی وول اور یہ وول جو ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے یہ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس کی جو کنارہ ہے نا کنارہ پر یہ پرینٹ کیا ہوا ہے انہوں نے یہ بڑا راف سا آپ کو لگے گا اور یہ دیکھیں جو اریجنل ہے اس کا آپ کنارہ دیکھیں گے نا جب کنارہ پر پرینٹ کیا ہوا ہے کتنا سمون کتنا فائن جو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آپ کو یہ دونوں چیزیں میں نے بتایا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے تقریباً ہر کام میں ملاوٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے ہر کام ملاوٹ ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب کسٹمر کپڑا بائنگ کرنے گیا ہوتا ہے مارکیٹ میں یہاں تک دکاندار کو بھی نہیں پتا کہ میں بیچ گیا رہا ہوں بس وہ کچاتا ہے کہ شام کو میں نے بس اتنے گز بیچ دیا اتنی میں نے پروفٹ کمالی ہے لیکن آج تک ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یار ہم بیچ کیا رہے ہیں اور خریدنے والے کو یہ نہیں پتا ہم ہم خرید کیا رہے ہیں اب دوسری بات آگی اب یہ دیکھیں سب سے جو آج کل جو امپورٹنٹ یشو چل رہا ہے نا وہ بوسکی کا سوٹ ہے سوٹ سلوانے سے بہتر ہے کہ دو ہزار کا کوئی سوٹ لے لو اس کا کیا چکر ہے کیونکہ اتنا مہنگا یہ کپڑا ہے ٹھیک ہے سات ہزار کا یہ سوٹ بن جائے بلکل ایسے یہ سات ہزار بے کا سوٹ ایک نورمل ریٹ ہے یہ بوسکی آپ خریدنے جائیں گے نا یہ بوسکی آپ خریدنے جائیں گے یہ آپ کو مارکیٹ میں دس ہزار بے کا بھی سوٹ ملے گا دس ہزار بے ایک اماؤنڈ ہے دس ہزار بے میں دو دو ہزار والے پانچ سوٹ سلوائے ہو تو تین سیزن نکل جاتے ہیں تو یہ ایک سوٹ آتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جب آپ نے پہننا ہے آپ اس کا پانچ سوٹ بے رینڈر پے کر رہے ہیں کہ پانچ سوٹ بے کا آپ کو خرچہ کرنا بڑے گا نیکس ٹائم پہننے کے لیے ٹرائیکن کے علاوہ پہنا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اس میں نا بیسک اب جو ایشو آ رہا ہے نا جو ہم نے اس کو سلائی کرنا بند کی ہے بیسک یہ ایک جو کپڑا کسی وقت میں بنتا تھا نا یہ اس کا ایک نا وہ ریشن بنانے والا ایک بڑا نیاب کی رہا ہے اس کی فارمنگ کی جاتی ہے وہ ایک بڑا مقصود سا جو ہے نا وہ جالا چھوڑتا ہے جالا چھوڑنے کے بعد اس کو جالے کو کٹھا کر کے وہ نا اس کا پھر جو نا داگا بنایا جاتا ہے وہ مقصود فارمنگ ہے مقصود لوگ اس کو جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں ہم تقریبا کوئی ٹونٹی پرسنٹ استعمال کیا جا رہا تھا کہ وہ بوسکی کی جو اینا وہ شائننگ دے اور ایٹی پرسنٹ کسی چیز کی ملاوٹ کی جا رہی ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے وہ کسی چیز کی ملاوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب اس کو ابھی تو دیکھیں نا یہ بڑا فائن لگ رہا ہے بہت زیادہ فائن لگ رہا ہے بڑا سموتھ بڑا پیارا لگ رہا ہے بھی جب اس کو ہم نے واش کرنا یا شرنگ کرنا شرنگ کرنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ایک کسٹمر کی ہم نے زندگی میں کوئی سو سوٹ بنا دی ہیں اس زندگی میں اس کا دل کیا ہے کہ میں بوسکی کا سوٹ پہن لگو بوسکی کا سوٹ سلوہ کہنا ہمارا کسٹمر خراب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا ہمیں گا سوٹ ہمارا بنایا ہے تو وہ بیکار کر دیا ہے بازو یہاں بھی ہونے کی وجہ یہاں بھی آ جاتا ہے وہ جو بوسکی بیچ رہا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ اس کو کیسے آپ نے بنوانا ہے بس اس کو پانی میں بھی گولی جئے گا اور وہ بس اس کے بعد بنوانا لی جئے گا اس میں تو ہوئی ملاوٹ رہی ہے اس کو پکڑنا یعنی دو نمری پکڑنا کیا طریقہ کارا ہے وہ بتائیں دیکھنے والوں کو یہ اس کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بوسکی کا کپڑا ہوتا تھا نا اس میں جو ایک تو داگہ اس کا جو اینا وہ ہوتا تھا تھوڑا سا نا گف داگہ ہوتا تھا دوسری چیز ہے کہ وہ اتنی کو مزے کی ہوتی تھی اب اس کی جو اینا اس میں ملاوٹ اس طرح کی ہے کہ وہ پہچان کرنی مشکل ہے اب ہم جب اس کو جلائیں گے نا تو جلانے کے بعد یہ جیسے کوٹن جلتا جلے گا ویسے ہی جلے گا ویسے ہی لیکن یہاں سے ہم جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ ریشم ہے کوٹن ہے لیکن اس کا دیکھیں آفٹر واش کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بوسکی ہے لیکن یہ سیم وہی کپڑا ہے یہ سیم وہی کپڑا ہے لیکن یہ واشنگ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی کیا حالت ہے یہ واش ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ عام روٹین میں خود پرس کر کے پہن ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ اس کا جو انا ایک جادو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ پکڑیں ذرا یہ لیں چلیں یہ ہم جو انا چھوٹے بھائی کا والد صاحب کے ناپ پہ بھی جو انا کر سکتے ہیں مازے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی فائن لگ رہی ہے اور آفٹر واشنگ کے بعد اس کی کیا حالت ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہر چیز کی جو انا یہ حالت ہے یہ حالت ہے اس کو جب ہم نے آئرن کرنا ہے نا یہ آپ کا یہ مسال ہے ہم نے ٹونٹی فائف تیار کیا نا یہ ہو سکتا ہے ٹونٹی سیمل پہ چلا جائے جو بھی جہاں تھا کہ میری جو انا پہنچ ہوتی میں ان کو جو انا بتاتا ہوں کہ یہ آپ موسکی کا سوٹا مت کھڑی دیں اس سے بہتر اتنی اتنی پیاری کوالٹی ہے کہ آپ نے اگر یہی کلر پہننا ہے تو اس سے اتنے اتنے مزے کے کپڑے ہیں ٹائبو بہت اچھی چیز ہے کوریا کی ٹائبو ہے اتنا مزدار کپڑا ہے وہ بوسکی کے طرح ہی فائل دے گا اور سیم بوسکی کلر ہوگا جی ایکسپرٹ جمیل بشیر کا یہ بتانا تھا کہ کس طرح کپڑے کی پہچان کی جاتی ہے شہری دھوکہ کھاتے ہوئے نظر آتی ہیں اور کافی پریشانی کا سامنا ہے دو نمبر کپڑا اور ایک نمبر کپڑے کی میں کس طرح وہ فرق کیا جاتا ہے تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ بتایا تو اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نگبان